راوت احسین کا نیوز لیکس انکواری ریپورٹ کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ سابق پرنسپل انفرمیشن آفیسر راوت احسین کہتے ہیں انہیں اٹھانے کا فیصلہ حکومت کا ہے ریپورٹ میں نیوز لیکس کرنے والے کے لیے کوئی سزا تجبیز نہیں ہوئی انہیں نیوز لیکس کمیشن ریپورٹ کی مصدقہ کاپی ابھی نہیں دی گئی ان کے وکلہ نے کاپی کے لیے رابطہ کیا ہے حکومت کا سیاسی مخالفین کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی سربراہی میں جاتی عمرہ میں مشابرتی شلاس موجودہ صورتحال کا مصبت حل نکالنے کا فیصلہ سیاسی میدان میں پالیسی جارہانہ ہوگی جلسوں سے طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا مریم نواز کا ٹویٹ میں کہنا ہے وزیراعظم نے کسی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا جی آئی ٹی کو گود فادر کے حوالے کر دیا گیا عمران خان کہتے ہیں کرپشن کے گود فادر کے جانے تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا حکمرانوں کو وقت دے رہی ہیں آئندہ سڑکوں پر ایسے پیار سے نہیں نکلیں گے مشرف نے نواز شریف کو اٹک جیل میں ڈالا تو موٹو گینگ چھپ گیا حکمرانوں نے کراچی کو کھندر بنا ڈالا شہریوں کو حقوق دلائیں گے ریلی سے خطاب عمران خان کی زیر قیادت حکوقی کراچی ریلی اختتام کو پہنچ گئی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی ریلی مزار قائد پہنچی بڑی تعداد میں کارکن اور کئی رہنما بھی شریک ہوئے پریس کلپ پر کھلاری اور متوالے آمنی سامنے آگئے تلک کلامی اور ہاتھا پائی گو نواز گو اور رو عمران گو کے ناروں کا مقابلہ نیز لیکس میں مریم نواز کو بچایا جا رہا ہے سینیٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں نوٹیفیکیشن میں تبدیلی ہوئی تو سمجھیں گے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی بیٹس کے خلاف ہوں یہ نہیں ہونے چاہیے گریڈ انیس اور بیس کے افسر وزیراعظم سے کیسے سوال پوچھیں گے سیاسی نارے کھیلوں کے میدان میں مزاق بننے لگے اسلام آباد کے اسٹیٹیم میں فٹبال ماتش کے دوران تمہاشائی گو نواز گو اور رو عمران رو کے نارے لگانے لگے کوئی جیے بھٹو کا نارہ لگاتا رہا مریم اورنگ زیب اور تاریت پزر چودری سٹیٹیم میں موجود تھے انتظامیاں نے نارے لگانے والوں کو باہر نکال دیا سنٹرل جیل کراچی کی سیکیورٹی کا بھانڈہ پھوٹ گیا خاتون قیدی کی فرار کی کوشش جیل کی دیوار پر چڑ گئی اہلکاروں کو ایک گھنڈے تک دگنی کا ناچ نچایا خاتون کو بمشکل نیچے اتارا گیا گفلت برتنے پر دو اہلکار موطل آئی جیل کھانجات کے مطابق شاہستہ نامی خاتون چوری کے الزام میں قید اور نشے کی آدھی ہے کراچی کے ہوتیل میں خاتون کے قاتل کو خودکشی کر رنگ دینے کی کوشش کی گئی اسپی سادر کے مطابق مقتولہ کا شہر شہیر ممکنہ طور پر قاتل میں ملوث ہے دونوں میں اکثر جھگڑا رہتا تھا ملزم واردات کے بعد بیرونے ملک پرار ہو گیا نائی جی ٹو نیوز نے شہیر کی تصویر حاصل کر لی باکسر زمین فارڈی کی چودہ مئی کے ملین مارچ کے لیے رابطہ عوام مہم جاری مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی ملک کا بہترین شہر تھا جو آج بترین شہروں میں شمار ہوتا ہے یہ حال کسی اور نہیں ہمارے اپنوں نے کیا پی ایس پی کی تقریب میں آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا سعودی سیکیورٹی فورسز کی جدہ میں کار رواہی دہشتگردی کے نیٹ سے وابستہ چھالیس مجتبہ افراد گرفتار کر لیے سعودی وزارت داخلہ کے مطابق ملزموں میں بتی سعودی اور چودہ غیر ملکی شامل ہیں گرفتار افراد نے گزشتہ سال مزید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب حملہ کرنے والوں کو خودکوش جیکٹ فراہم کی تھی جماعت اسلامی کا کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا جاری سینیٹر سے راج الحق بھی دھرنے میں شریک امیر جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے میں خطاب کہا غریبوں کو دن رات مسائل کا سامنا ہے کراچی کے لوگ لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہیں جماعت اسلامی بکنے اور چھکنے والی جماعت نہیں فیصلہ بات میں مبینہ پولس مقابلہ دو ڈاکو حلہ پولس کے مطابق تھانا پیپلز کالونی پولس دو زیرحراست ملزموں کو لے جا رہی تھی ساتھیوں نے حملہ کر کے چھڑا لیا پولس نے تاقب کیا فائرنگ کے تبادلے میں دونوں ملزم مارے گئے شاہد اور شبیر نے چند ہفتے پہلے فارمیسی پر سیکیورٹی گارڈ کو قتل کیا تھا پھر انشتر پارک میں کانفرنس میں شام، کینیا، مراکش، مصر، ترکی، لبنان اور دیگر ملکوں کے جیئے صوفی بزرگ شریک مصر کے اشیخ مصطفی محمود القادری نے خطاب میں کہا کہ اسلام نے رنگ و نسل کا فرق کرنا نہیں سکھایا روز نامہ 92 نیوز کا سکھر اور دیگر شہروں میں والیہانہ استقبال روز نامہ 92 نیوز ٹیم کی ٹرین کے ذریعے لاہور سے کراچی آمد مختلف سٹیشنز پر اخبار کے پرچے شہریوں میں باتے روڈی سیشن پر بھی شہریوں نے ٹیم اور اخبار کا شاندار طریقے سے استقبال کیا ساہینوں نے ویسٹ انڈیز کا ٹاوس ٹیٹ کر بیٹنگ کا فیصلہ غلط ثابت کر دیا ایک سو سات رنز پر آدھی ٹیم پیویلین لوٹ کے بریت ویٹ نو پاول اٹیس ہٹ میئر ایک ہو پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے محمد عامر اور عباس نے دو دو یاسے شاہ نے ایک شکار کیا اور ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کی آقاد شکاگو کے محنت کا شکیات میں آج مزدوروں کا عالمی دن منائے جائے گا ملک بھر میں ریلیاں اور تقریبات ہوں گی مزدوروں کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد پر خراج تحسیم پیش کیا جائے گا